ویلکم ایوریون آج کے اس لیکچر کے اندر ہم ڈسکس کریں گے ہیٹ کیپیسٹی سپیسپک ہیٹ کیپیسٹی اور ساتھ میں مولر ہیٹ کیپیسٹی کو بھی ڈسکس کریں گے سب سے پہلے ہیٹ کیپیسٹی ہوتی کیا ہیں یہاں پر میں نے بہت سارے لکھ لیا تھا لیکن لیکچر ریکارڈ نہیں ہو گئے تھا مجھ سے غلطی ہو گئے تو یہی جو میں نے لکھا ہے یہاں پر میں اس کو سمجھا دیتا اور یہ آپ لوگ یہ سمجھو کہ سر ہیٹ کیپیسٹی کو سمجھا رہے ہیں فرض کرو یہاں پر میں نے ایک سسٹم لیا ہوا ہے اس سسٹم کے اندر کوئی بھی سبسطانس پڑا ہوا ہے اس سسٹم کے اندر کوئی بھی سبسطانس پڑا ہوا ہے اس سسٹم کا اگر انیشل ٹمپریچر ہم دیکھ لیں تو ٹی ون ہے اس کا ٹی ون آپ لوگ فرض کرو دیٹ اس ٹونٹی فائیو ڈگری سنٹیگریڈ کوئی بھی آپ لوگ لے سکتے ہو جب اس سسٹم کے انیشل ٹمپریچر ٹی ون ہے جب میں اس کو ہیٹ پروائیڈ کرتا ہوں تو ہیٹ پروائیڈ کرنے سے اس سسٹم کا ٹمپریچر بڑھ رہا ہے اس سسٹم کا ٹمپریچر ہوں بڑھ رہا ہے تو ٹمپریچر کے اندر جب چینج آ جائے گا ٹی ٹو اگر ہم دیکھ لیں تو ٹی ٹو فار ایکسام پل اس کا ہو گیا تارٹی فائیو ڈگری سنٹیگریڈ تارٹی فائیو ڈگری سنٹیگریڈ اگر کیلون سکیل میں ہم اس ٹوانٹی فائیو ڈگری سنٹیگریڈ کو دیکھ لیں تو ہمیں پتہ ہیں کہ زیرو ڈگری سنٹیگریڈ ٹو سے انتی تری کے برابر ہے تو اس کے ساتھ سمپل ہم جمع کر لیتے ہیں یہ ایٹ یہ نائن اور یہ ٹو یہ ٹو نائنٹی ایٹ کیلون ہوگے ٹی ون تو ٹی ٹو آپ لوگ کتنے ہو جائے گا ٹی ٹو اس کے اندر سمپلی ٹین اور ایٹ کر لو تو ٹی ٹو برابر ہو جائے گا ٹری ٹو برابر ہو جائے گا ٹری زیرو ایٹ سمجھو میں کیا کہہ رہا ہوں انیشل ٹمپریچر ٹوانٹی فائیو ڈگری سنٹیگریڈ تھا اور کچھ ٹائم کے بعد جب آپ لوگ نے اس کو ہیٹ پروائیڈ کیا تو سسٹم کا ٹمپریچر بڑھ گیا وہ ٹاٹی فائیو ڈگری سنٹیگریڈ تک پہنچ گیا اب دونوں کے اندر اور اگر آپ لوگ ٹمپریچر کا ڈفرنس دیکھ لو تو وہ کل ون سکیل میں بھی وہ کس چیز میں ٹی ٹو کیوں کہ ڈل ٹی کے برابر ہوتے ہیں ڈل ٹی برابر ہے ٹی ٹو مائنس ٹی ون یعنی فائنل سے انیشل والے کو مائنس کر لو تو اس کا یہ جو ڈل ٹی ہے ڈگری سنٹیگریڈ میں بھی یہ ٹین ڈگری سنٹیگریڈ ہیں اور اگر آپ لوگ اس کو کل ون میں دیکھ لو تو کل ون میں بھی یہ ٹین ہی کل ون ہے سسٹم کا ٹمپریچر بڑھ گیا تو پہلے ٹمپریچر اور بعد والے ٹمپریچر کے اندر جو فرق ہے اس کو ہم بولتے ہیں ڈل ٹی اب آتے ہیں اس طرف اس طرف جب ہم تو یہاں پر میں نے ڈیفینیشن یہ لگی ہوئے ایک ایماؤنٹ آف ہیٹ ریکوائر ٹو رائز ٹمپریچر آف اس ابسانس بائی ون ڈگری اور ون کل ون یہاں پر تو ٹین ڈگری سنٹی گریٹ کے اندر چینج آئے ہیں لیکن ون ڈگری سنٹی گریٹ کے اندر جب چینج آئے گا پہلے ٹمپریچر فیفٹین تھا سکسٹین ڈگری سنٹی گریٹ ٹمپریچر ہونے کے لئے جتنا ہیٹ ریکوائر اس کو ہم بولتے ہیں ہیٹ کے پیسٹی یعنی ون گرام سوری ون کل ون یا ون ڈگری سنٹی گریٹ ٹمپریچر چینج ہونے کے لئے جو ہیٹ ریکوائر ہے وہ ہے آپ لوگ کی ہیٹ کے پیسٹی اگلی کچھ اور بات ہیں کچھ اور بات یہ ہے کہ آپ لوگ اگر سسٹم کو دیکھ لو میں یہاں پر میں نے دو سسٹم لیے ہوئے دونوں سسٹم کے اندر وارٹر پڑا ہوا ہے میں آپ لوگ کو یہ بتا رہا ہوں کہ ہیٹ کے پیسٹی آیا ایماؤنٹ کے اوپر ڈیپینڈ کرتی ہیں یا ایماؤنٹ کے اوپر ڈیپینڈ نہیں کرتی پہلا جو سسٹم میں اس کے اندر فرض کرو آپ لوگ کے پاس تاؤزنڈ گرام آف وارٹر پڑا ہوا ہے سیمیلرلی دوسرے جو سسٹم میں اس کے اندر اگر آپ لوگ کے پاس ون گرام آف وارٹر پڑا دونوں کے اندر ہے وارٹر سبسان سیم ہے لیکن دونوں کی ایماؤنٹ چینج ہے اب آپ لوگ بولو یہ جو ہنڈڈ گرام آف وارٹر ہیں اس میں ون ڈگری سنٹیگریٹ یا ون کیل ون ٹمپریچر رائس کرنے کے لئے کتنا ہیٹ ریکوائر ہے اور سیمیلرلی ون گرام کے لئے کتنا ہیٹ ریکوائر تو دونوں کے لئے مختلف ہوگا اس کے جو ہیٹ کیپیسٹی ہے وچیز ایکول ٹو سی وہ برابر ہیں فور ٹو ڈبل زیرو جو یعنی ون گرام سوری میں بار بار گرام کہہ رہا ہوں میں کہہ رہا ہوں کہ ون ڈگری یا ون کیل ون ٹمپریچر رائس کرنے کے لئے اس کو جو ہیٹ ریکوائر ہے that is فور ٹو جو سیمیلرلی اگر آپ لوگ ون گرام کا دیکھ لوگ ہیں تو ون گرام کی جو ہیٹ کیپیسٹی ہے وہ برابر ہیں فور پوائنٹ ٹو جو یعنی دونوں جو امونٹ کو پر ڈپینڈ کرتے ہیں یہاں پر ون ڈگری سنٹیگریٹ ٹمپریچر رائس کرنے کے لئے فور پوائنٹ ٹو اور یہاں پر ون ڈگری سنٹیگریٹ ٹمپریچر رائس کرنے کے لئے فور ٹو ہنڈرڈ جاول ہیٹ ریکوائر ہے اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہیٹ کیپیسٹی is an extensive property اور میں نے آپ لوگ کہا تھا کہ extensive property are those property which depend on amount of substance یہ amount of substance کو پر depend کرتا ہے دوسری بات آپ لوگ اگر ہیٹ کیپیسٹی کے mathematical فارم دیکھ لو تو ہمیں پتہ ہیں یہاں پر آپ لوگ اس سسٹم کو ہیٹ دے رہے ہو کیا دے رہے ہو ہیٹ دے رہے ہو کیوں دے رہے ہو اور ہیٹ دینے سے کیا ہوتا ہے اس کے temperature کے اندر change آتا ہے جتنا آپ لوگ ہیٹ زیادہ دوگے اتنے ہی delta t کی value زیادہ ہوگی یعنی q is directly proportioned to t یہاں پر proportionality sign کو ہٹانے کے لئے میں ایک proportionality constant لکھ لیتا ہوں that is c c multiply by delta t یہ جو c ہے that is that is heat capacity یعنی یہ تو جتنا temperature rise کرنے کے لئے یعنی temperature کے اندر change کتنا آ رہا ہے اس کے heat آپ لوگ میر کرتے ہو لیکن 1 degree یا 1 k1 temperature rise کرنے کے لئے جب heat require ہے تو اس کو ہم c کے ساتھ change کر لیتے ہیں اب c یا ہاں سے ہم کیسے نکالیں گے تو c is equal to یہ در آ کے کیا ہو جائے گا divide ہو جائے گا کیوں divide by delta t کیوں divide by delta t دوسری بات heat capacity are not state function why کیوں کہ یہ جس چیز کو اوپر depend کر رہا ہے وہ path function اس لئے heat capacity state function نہیں ہے اور اس کے ساتھ چوتھی بات اگر ہم unit کو دیکھ لے اس کی unit کیا ہوگی تو heat capacity کی unit اوپر heat ہے divided by temperature heat کو unit کیا ہوتی heat کو آپ لوگ مختلف طریقے سے میاہ کرتے ہیں جول میں kilo جول میں calories میں لیکن temperature کو degree centigrade یا kel1 میں تو اس کی جو unit ہو سکتی ہے heat capacity کی وہ جول پر kel1 جول پر kel1 کے ساتھ ساتھ kilo جول پر kel1 kilo جول پر kel1 کے ساتھ ساتھ جول پر degree centigrade جول پر degree centigrade کے ساتھ ساتھ kilo جول پر degree centigrade تو یہ مختلف units ہیں جس کے اندر ہم heat capacity کو میئر کرتے ہیں دوسری specific heat capacity یہ heat capacity کے بارے میں ہوگی کہ one degree centigrade یا one kel1 temperature رائز کرنے کے لئے جو heat require ہوگا اس کو آپ لوگ کیا بولتا اس کو بولتے ہو heat capacity اب دوسرا specific heat capacity specific heat capacity میں ہم نے یہاں پر ایک ہی changes کی ہے کہ آپ لوگ کے پاس جو amount of substance ہے وہ one gram ہوگا یعنی one gram substance ہے one gram substance کے heat کو one degree یا one kel1 rise کرنے کے لئے جو heat require ہوگا اس کو ہم بولتے ہیں specific heat capacity اب یہاں پر it is denoted by denotion کا سائن بھی دیکھ لو اس کو ہم denote کرتے s سے اور اس کو ہم denote کرتے c سے تو یہاں پر کیوں s multiply by delta یہ جو m ہے m ہے mass of substance کیوں کہ یہاں پر mass known ہونے چاہئے اور mass known کا کیا مطلب ہے کوئی بھی substance ہے اس کا mass کتنا ہونے چاہئے اس کا mass one gram ہونے چاہئے دوسرا جو s ہیں s برابر ہوتا ہے specific heat capacity یعنی ہر ایک substance کی specific heat capacity مختلف substance ہوتی اور مختلف substance کی مختلف specific heat capacity ہوتی میں آپ لوگ کو بتاؤں گا ساتھ ساتھ اور یہ جو delta ہے یہ change in temperature ہے اگر میں آپ لوگ کے پاس وہی water میں لیا ہوا ہے وہ system ہے اور اس system کے اندر ہے یہ system کے اندر ہے 1000 gram of water اور دوسرا جو میں نے system لیا اس کے اندر ہے جتنے بھی 5 gram of water ہے تو اب آپ کو کہہ رہا ہیں کہ 100 gram of water کی specific heat capacity کتنی ہے اور 5 gram of water کی specific heat capacity کتنی ہے تو specific heat capacity جب specify 100 5 جتنے بھی اس میں سے 1 gram اس میں سے 1 gram of water کا 1 degree centigrade یا 1 k 1 تک جو temperature rise کرنا ہے وہ آپ لوگ کے پاس specific heat capacity ہے تو اس کی specific heat کے لئے آپ لوگ کو بتائیں تھا کہ 1 gram of water 4.2 ہے اب 100 gram ہے water tank کے اندر پڑھا ہوئے گلاس کے اندر پڑھا ہوئے جدر بھی پڑھا ہوئے سمندر میں تو اس کی جو specific heat capacity ہے اس کی value fix ہے that is 4.2 جول پر gram پر kel 1 4.2 جول پر gram پر kel 1 it is the value of specific heat capacity of water اس سسٹم کی بھی یہ ہے اس سسٹم کی بھی یہ یہ اس لئے پر یہ intensive property specific heat capacity is an intensive property intensive property کے مطلب کیا ہے mass independent quality mass آپ لوگ پاتھ جتنا بھی ہے water کی specific heat capacity یہ ہے اور ہر ایک سبستانس کی مختلف specific heat capacity ہے اگر آپ لوگ کوئی اور سبستانس کو دیکھ لو اگر میں یہاں پر کپر کو لکھ لوں پر کیلوان اسی طرح الیمونیم کی specific heat capacity اگر آپ لوگ دیکھ لو وہ 0.89 ہے ہر ایک سبستانس کی مختلف heat capacity ہے یعنی 1 گرام temperature رائز کرنے کے لئے اس کو اتنا heat اس کو اتنا heat اس کو اتنا heat ہر ایک سبستانس کے لئے مختلف ہوتا ہے سمیلرلی اگر میں یہاں سے آپ لوگ کے لئے specific heat capacity کو نکال وہ کس کے برابر ہیں تو باقی جو ہے اس کو دوسرے سائیڈ پہ لے آو تو یہ کیوں divide by m multiply by delta is equal to s is equal to s اب اگر s کی میں unit نکال تو unit آپ لوگ رٹ equation کو use کرتے ہو آپ لوگ نے کہ heat کی unit کیا ہے جول 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 divide by mass میں specific heat capacity میں specify کر لیا کیونکہ نام سے ہی specific کے خاص ہے mass کتنا ہے mass 1 gram 5 gram gram اور اسی طرح temperature کیا 1 ہے جب اوپر چلا جائے گا تو کس کے برابر ہو جائے گا جول per gram اور similarly per kilogram it is the unit of what it is the unit of specific heat capacity تو specific heat capacity کیا ہوں 1 gram substance کا heat 1 degree یا 1 kilogram rise کرنے کے لئے جتنا heat require ہوگا وہ آپ لوگ کے پاس specific heat capacity third one is molar heat capacity نام سے ظاہر ہے کہ amount of heat required to rise the temperature of one mole of a substance by one degree or one kelvin is known as molar heat capacity اب اگر آپ لوگ کے پاس water 18 gram ہے 18 gram of water 18 gram of water کا مطلب کیا ہے 18 gram of water کا مطلب ہے 1 mol اب 1 mol substance جو temperature ہے وہ 1 degree یا 1 kel 1 rice کرنے کے لئے جتنا heat require ہوگا اس کو ہم بولتے molar heat capacity اس کو کیا بولتے ہیں مول سر اب ہم یہ molar heat capacity نکالیں گے کیسے مختلف value ہے وہ تو آپ رٹہ کر کے یاد بھی کر سکتے ہوں لیکن اگر رٹے کی ضرور نہیں رٹہ کرنے x برابر آ جائے گے 4.2 جول پر گرام پر kel وہ تو ہے ملٹیپلائی بائی 18 گرام آف water یہ 1 گرام آف water آجائے گے گرام آف water گرام آف water کے ساتھ کینسل آؤٹ ہو جائیں گے سیمیلرلی جب آپ لوگ 4.2 اور 18 کو ایک دوسرے کے ساتھ منٹیپلائی کرتے ہو تو منٹیپلائی کرنے کے بعد آپ لوگ خود بھی منٹیپلائی کر لو میبی 18 کو جب آپ لوگ 20 کے ساتھ 80 ہو جاتے تو اس سے توڑا کم ہے 4 value کم ہے تو یہ کے ساتھ یعنی یہ سمتنگ آپ لوگ کے پاس آ جائے گا اس کے اگر آپ لوگ اگز 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 نکال لو تو تقریبا 75 پوائنٹ آ جائے گا تو مولر ہیٹ کی پیسیٹی پھر واتر کی کی مولر ہیٹ کی جو واتر کی ویلیو ہے 75 پوائنٹ سمتنگ یعنی چند سپیسیفک ان کی ویلیو یاد کر کے ہیں آپ لوگ وہاں سے مولر ہیٹ کی ویلیو بھی نکال سکتے ایک اور اگر مولر ہیٹ کے پیسیٹی کو نکال تے ہو یا پیسی وی یا سی پی اور اکثر آپ لوگ سے پوچھے جاتا ہیں کہ سی پی مینس سی وی کس کے برابر ہے تو سی پی مینس سی وی وہ آر کے برابر ہے اور اس کا متمیٹیکل پروو بھی ہیں لیکن یہ یہاں سے آپ لوگ یاد کر کے مختلف ہیٹ کیپیسیٹی اور سپیسیفی ہیٹ کیپیسیٹی کے اندر فرق کر سکتے ہو تینک کیو فار واشنگ می ویڈیو